نیکس پارٹ کے سٹارڈ میں گائن کو دکھایا جاتا ہے جس نے ادھر توڑ پھوڑ مچا رکھی تھی گوان کی شادی کے بارے میں سنکر اسے شاند کرنے کے لیے بٹلر باگ کر آتا ہے اور باہر کے سٹاف سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ یہ کب سے ایسی حرکتیں کر رہی ہے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تو کافی ٹائم سے روم میں توڑ پھوڑ مچا رہی ہے تو بٹلر گبراتے ہوئے اسے باہر بلانے لگ جاتا ہے گائن غصے میں باہر آتی ہے تو بٹلر اسے شاند کرانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا ان سب کے بارے میں گائن غصے میں جانے لگتی ہے تو بٹلر اسے آخر بتا ہی دیتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ میریچ ہوا ہے اور بوس نے بس اپنی پاوز واپس لانے کے لیے یہ کیا ہے اور گائن غصے میں کہتی ہے کہ شادی تو شادی ہوتی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں ادھر کیلر تو کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اپنے اڈے پر ہی توڑ فوڑ مچانے لگ جاتا ہے کیونکہ دو ہی اس بار بھی جو ب گھر لٹکا دیتا ہے اب شاید یہ کلر دو ہی کی جان لینے سے پہلے دوان کو شکار بنائے گا اس کے بعد ہم دو ہی کا اپارٹمنٹ دیکھتے ہیں جہاں دو ہی دروازے کے لاکھ پر گوان کا بھی فنگرپرنٹ سیف کر دیتی ہے گوان کہتا ہے کہ اگر اس لاکھ کو بھی توٹ دیا تو دو ہی بتاتی کہ یہ سب سے پاورفل لاکھ ہے اسے کوئی نہیں توٹ سکتا یہ بول کر وہ اسے اندر آنے کے لیے کہتی ہے گوان تو پہلی بار دو ہی کے گھر کے اندر آنے کے لیے ایکسائ اسے نہ آ جائے اس نے اتنا ہی کہا ہی تھا کہ سامنے دے کر وہ دو ہی کو پکڑ کر پیچھے کر لیتا ہے کہتا ہے کہ ذرا دھیان سے شاید وہ کلر دوبارہ سے تمہارے گھر پر آ چکا تھا کیونکہ حال میں دو ہی کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا جیسے دیکھ گوان سمجھ لیتا ہے کہ وہ کلر یہاں پر آیا تھا اور اسی نے یہ سارا سامان بکھرا ہے پر دو ہی کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں شاری کی تیاری میں بیزی تھی اس لیے مجھے یہ سب ٹھیک کر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے کہیں پر بھی بیٹھ چاہو اور اس گھر کی فیلنگ کو انجائے کرو یہ کہہ کر وہ وہی پر اپنے سینڈلز اتار کر سوفے پر سو جاتی ہے پر گوان تو یہ دیکھ کر حیران دہ جاتا ہے کہ دو ہی جو اتنی بڑی کمپنی کی سی او ہے وہ اس طرح سے رہتی ہے جو وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے ہاتھ دینے کے لیے کہتا ہے تو گوان دو ہی کا ہاتھ ہالڈ کر کے سارے گھر کی صفائی کر دیتا ہے اپنی پاور سے اور پورا گھر چمک کھانے کے بعد وہ دو ہی سے کہتا ہے کہ اب ہوا یہ گھر کہلانے کے لائق تو دو ہی کہتی ہے کہ کیا تم اپنی پاور سے کھانا بنا سکتے ہو مجھے گھر میں بنایا ہوا کھانا کھانا ہے تو کیا تم کچھ بنا سکتے ہو پر دوان تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا حسبن ہوں کوئی نوکر نہیں دو ہی کہتی چلو ٹھیک ہے کیا تم میرے لیے ایک فیور کر سکتے ہو یہ بول کر وہ گوان کو نیچے لے آتی ہے جہاں ڈرس بین میں اس نے جو اپنی فیور درس پھینکی تھی گوان سے غصہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ باہر نکالنے میں گوان کو ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے وہ گوان کی دور اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے گوان اس کا ہاتھ ہولڈ کرتا ہے اور اس ڈرس بین میں سے ایک ایک کر کے کپڑے نکالنے لگتا ہے تین چار کپڑوں کے بعد دو ہی کا ڈرس بھی باہر نکل آتا ہے جسے دیکھ کر دو ہی بہت زیادہ ہش ہو جاتی ہے تو گوان اس کے ڈرس پر ریڈ کلر کمارک نوٹیس کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تمہاری درس تو خراب ہو گئی ہے اس سے دو ہی کہتی ہے کہ نہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ کافی خوشی سے اس ڈرس کو لے کر وہاں سے گھر کی اور جانے لگتی ہے کیونکہ اس ڈرس کے ساتھ گوان اور اس کی پہلی ملاقات جو جڑی ہوئی تھی اس لیے دو ہی اسے اپنے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی بچاتے ہوئے جو دو ہی نے کپڑے نکالے تھے انہیں واپس اندر ڈالنے کے لیے کہتی ہے تو گوان کام پر لگ جاتا ہے دوسری طرف ج جیوسک گوان کے بارے میں پتہ کرنے لگ جاتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ دو ہی نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ گوان سنوال فانڈیشن کا ڈائریکٹر ہے اس لیے جیوسک سنوال فانڈیشن کے بارے میں انفارمیشن پتہ کرنے لگ جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنوال فانڈیشن 1977 میں بنایا گیا تھا تو وہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پتہ کرنے کے لیے اس نیوز پیپر کی کمپنی میں فون لگاتا ہے وہ 1977 سے لے کر آب تکی سنوال فان� دو ہی میانگ کے عجیب حرکتوں کو یاد کرتی ہے جہاں اس کا بیہیوئر میڈم جو کے مرنے کے بعد سے بہت ہی الگ ہو گیا تھا وہ میانگ کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو یاد کرتی ہے جہاں اسے ہر بار میانگ سے بری وائپس آ رہی ہوتی ہیں اور آج شادی میں اس کا اتنے عجیب طریقے سے گورنا دو ہی کا اس پر اور زیادہ ڈاؤٹ بڑھ جاتا ہے ایون دو ہی کو تو یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ میانگ ہی اسے مارنا چاہتا ہے یہ سب سوچ کر دو ہی تو پریش شان ہوئی جا رہی تھی اگرے سین میں گوان نہا کر باہر آتا ہے تو دو ہی بھی شایر لے کر باہر نکلی تھی تو ایک دوسرے کو ایسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر دونوں تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں دونوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا بات کرنی چاہیے ان کے بیچ کا محول کافی آکورٹ سا ہو جاتا ہے تو دو ہی اس سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا تم نے نہا لیا گوان کہتا ہاں پوچھتا ہے تم نے دو ہی کہتی ہاں میں نے بھی نہا لیا پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ایسے کبھی ڈرس میں نہیں دیکھا گوان کہتا کہ ہاں ویسے میں نے بھی تو تمہیں ایسے کبھی نہیں دیکھا اس سے پھر سے دونوں کے بیچ تھوڑی آکورٹ سائلنس بن جاتی ہے دونوں کا کیا کہنا چاہیے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو گوان پوچھتا ہے کہ کیا ویسے تم ابھی سونے جا رہی ہوں تو دو ہی جلدی میں کہہ دیتی ہے کہ ابھی اور کیا کرنا ہوتا ہے ابھی سونے کا ہی تو ٹائم ہے تو گوان بھی تھوڑا آکورٹ کہتا ہے کہ ہاں تمہیں سونے جانا چاہیے ویسے بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے دوہی کہتی کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں بھاگ جاتی ہے ادھر گوان بھی اپنے روم میں چلا چاہتا ہے وہی دوہی تو یہ سب سوچ کر کافی امبیلس ہو رہی تھی اس کے بعد دونوں اپنے اپنے روم میں سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں کو ہی کافی دیر تک نین نہیں آ رہی ہوتی دونوں کے گھنٹو تک بس کروٹے ہی بدلتے رہتے ہیں کافی دیر جہاں وہ کہیں پر جا رہا تھا پیچھے سے اس کا یانگ ماسٹر اسون کہتا ہے اس کے پاس آتا ہے اسے گارل لوٹنے کو کہتا ہے کیونکہ ابھی اس کے ٹیچر آنے والے تھے بٹلر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پیتا جی کو پتا چل گیا جس پر گوان اسے چپ کروا دیتا ہے اور اسے اپنا موں بند کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تک تم اپنا موں بند رکھو گے تب تک سب صحیح چلے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اندی کے پاس آتا ہے جہاں ایک لڑکی تلوار بازی کی پریکٹس کر رہی تھی اور گوان اسے دیکھ رہا تھا لیکن اتنے میں گوان کا سپنا بھی ٹوٹ جاتا ہے گوان نے بھی اپنے سپنے میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی اسے یہ سارے سپنے کیوں آ رہے ہیں وہ کچھ اور سوچ سکے اتنے میں اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے وہ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ دوہی تو بند سکھا رہی ہوتی ہے بلکل ایک چھوٹی بچی کی طرح گوان پوچھتا ہے کہ اتنی صبح صبح تم اس حال میں کیا کر رہی ہو کیا تمہیں اچھے سے نیند نہیں آئی دوہی بتاتی کہ نیند تو مجھے کافی اچھی آئی بس مجھے بہت تیز بھوک لگی تھی اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا گوان کہتا کہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے گوان کہتا کہ بلکل بھی نہیں تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم نے رات میں کسی سے لڑائی کی ہوگی تو گوان کہتا کہ مجھے یہ سب نہیں کھانا مجھے بس ایک کپ کافی چاہیے گوان شاکنگری پوچھتا ہے کیا تم پروور کافی گر پر نہیں رکھتی گوان کہتا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے گوان کہتا کہ ٹائم کیوں نہیں ہے گوان کہتا کہ ہمیں اس کلر کو بھی پکڑنے جانا ہے ویسے بھی اس شادی کے چکر میں ہم اس کلر کو بول ہی گئے تھے گوان کہتا میں ابھی نہیں جانے والا کیونکہ مجھے آج ریسٹ کرنا ہے گوان کہتا کہ ہمیں ٹائم کب ملے گا کیونکہ ویک ڈیز میں تو ہم کام کے چکر میں بیزی رہنے والے ہیں تو گوان کہتا ویسے وہ جو سو مسٹر تیجون کے کیس کو انمیسٹیگیٹ کر رہا تھا اسے کیا پتا چلا گوان کہتا کہ ایک مرے ہوئی انسان کے بارے میں پتا کرنے سے اچھا ہے ایک زندہ پرسن کو انمیسٹیگیٹ کریں گوان پوچھتا ہے کہ وہ زندہ پرسن کون ہے دو ہی کہتی وہ جو اس کلر کے پیچھے ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے گوان کہتا کہ پر ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو دو ہی کہتی کہ مجھے ایک انسان پر ڈاؤٹ ہے نوسک کا میٹا میون تب ہی ہمیں میون کو دکھا رہا چاہتا ہے جو کہ اپنے جوڑو کلاب میں ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا لیکن وہ اچانک اس بندے کو زمین پر گرا کر کافی دیر تک اس کے گڑے کو پکڑ کر رکھتا ہے اس کے فرینڈز اسے چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ تو اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا وہ سب اسے چھوڑانے کے لیے آ جاتے ہیں پر جو اس کو وہ چھوڑانے ہی پاتے وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ اسے چھوڑتا ہے اس کی حالت دے کر وہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ اپنا ناٹک بند کرو تم نہیں مرنے والے ہو یہ بولتے ہوئے وہ وہاں سے ہستے ہوئے چلا چاہتا ہے ادھر گوان جو دوہی کا باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا دوہی کافی دیر بات باہر آتی ہے اپنے سر پر عجیب سا کپڑا بند کر جسے دیکھ کر گوان کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم زیادہ فیمس ہو گئی ہو جو ایسے سر پر کپڑا بند کر جاری ہو دوہی کہتی کہ ہمیں اپنا فیس تو ڈکنا ہی پڑے گا تاکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنا لے گوان کہتا کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تم ایسے اس کے بیچے گئی تو راستے میں سب لوگ تمہیں گھرنے لگیں گے یہ سن دوہی اسے نکال دیتی ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب ٹھیک ہے نا گوان کہتا ہاں چلے گا اور اس کا ہاتھ ہولڈ کرتا ہے اور پھر اپنے دیماغ میں میوان کا چہرہ یاد کرتا ہے اور ٹیلپورٹ ہو کر یہ دونوں تو میوان کے جیوڈیو کلپ کے واش روم میں پہنچ جاتے ہیں دوہی پوچھتی ہم لوگ واش روم میں کیوں ہیں کیا تمہاری پاوز میں کچھ گڑھ بڑھ ہے تب ہی اسے میوان کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لئے وہ جلدی سے گوان کو ہٹا کر دروازہ بند کر دیتی ہے لیکن میوان کو آواز سنکا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اس طرف آنے لگتا ہے